اسلام علیکم سامین آٹھ شوال المکرم اور اٹھارہ اپریل ہے خبر کا عنوان ہے ووٹ کٹوے ووٹ کٹوے یا ووٹ کٹوہ یہ عام لفظ ہے عام پری بھاشہ ہے عام اسطلعہ ہے سب لوگ اس کو جانتے ہیں سب لوگ اس کا مفہوم بھی جانتے ہیں کہ ووٹ کٹوہ کیسے کہتے ہیں جو لوگ خود کچھ نہ کر سکتے ہوں ان کا کوئی اپنا اسٹین کوئی اپنا موقفے کوئی اپنا نظریہ کوئی اپنی تھیوری نہ ہو اور وہ دوسروں کی ٹانگ کھیچا کرتے ہیں دوسروں کو ہرانے کے لیے میدان میں آیا کرتے ہیں ان کو ووٹ کٹوہ کہا جاتا ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی نے اقتدار ہتھیانے کے لیے پورے دیش میں جہاں جہاں اس کی چل رہی ہے وہاں وہاں ووٹ کٹوہ کی ایک لمبے لائن لگا رکھی ہے یہ ووٹ کٹوے اتر پردیش سے لے کر جا جا چناؤ ہو رہے ہیں کل انیس اپریل میں یہ وہاں بھی سب جنگہ اپنا جال بچھائے ہوئے ہیں اور ووٹ کٹوے کی ایک بھیڑ ہے جو ہر جنگہ میدان میں ہے ووٹ کٹوے گھن گرج سے کام لے رہے ہیں ان کا چناؤ پرچار بہت بڑا ہے بہت زیادہ ہے اخبارات میڈیا بھی انہیں پوری جگہ دے رہا ہے کیوں اس لئے کہ میڈیا جانتا ہے کہ ووٹ کٹوے جتنے کامیاب ہوں گے اتنا ہی ان کی منپسند پارٹی کو ووٹ مل جائے گا اور ان کا منپسند امیدوار جیت کر سرکار بنا لے گا ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں ووٹ کٹوے کی ایک پہشان بتا دیتے ہیں ووٹ کٹوے جتنے امیدوار میدان میں ہیں وہ سب تمام پارٹیوں کی برائے کریں گے کانگریس کی برائے کریں گے سماج وادی پارٹی کی برائے کریں گے اور پارٹیوں کی برائے کریں گے لیکن وہ نہیں کریں گے تو وہ اس پارٹی کی برائے نہیں کریں گے جو اقتدار میں ہیں جو سطح میں ہیں اس کی وہ برائی کبھی نہیں کریں گے آپ ان کے تمام بیانات سن کر دیکھ لیں یہ ووٹ کٹو کے عام پہچان یہ ہیں ہم کہنا چاہیں گے یہ ہر چھیتر میں ہر علاقے میں ہر حلقے میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی اپنا وجود کوئی جنہ دھار نہیں ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ ووٹ کٹنے کے لئے کھڑے ہیں اور ان کا ہارنا تیہ ہے عام طور پر ووٹ کٹوے کسی خاص سماج خاص برادری خاص طبقے سے ہوا کرتے ہیں تاکہ اس سماج کے اس برادری کے اس طبقے کے ووٹ بٹ جائیں اس لئے یہ کھڑے ہوا کرتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے ہمارے بڑوں نے بہت پہلے ایک استلاح ایجاد کی تھی اور اس استلاح کو سامنے لائے تھے جب انسان دو برائیوں میں دو مصیبت میں فس جائے اور دو غلط راستے اس کے سامنے آ جائیں یہ دو چیزیں سامنے آ جائیں دو برائیوں میں وہ فس جائے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کم برائی کون سے راستے میں ہے ظاہر سی بات ہے سیاسی اونچ نیچ سب جنگہ ہیں اور سیاست آج کل بگڑ چکی ہے ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور ہر سیاسی امیدوار جھوٹ بولا ہے اور پرو بیگر نہ کر رہا ہے ایسے میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کم مصیبت کون سی پارٹی میں ہے کم جھوٹ بولنے والا کون سا ہے کم پریشان کرنے والا کون سا ہے اور کم دکھ دینے والا کون سا امیدوار ہے آپ اسی کو ووٹ دیں بس یہ دھیان رکھیں کہ جن امیدواروں کا پہلے سے تیع ہے کہ وہ ہاریں گے وہ ووٹ کٹوے ہوتے ہیں ان کو ووٹ دے کر آپ اپنا ووٹ خرام نہ کریں ووٹ دراصل ایک طرح کی شہادت ہے گواہی ہے اگر آپ اس گواہی کو صحیح نہیں دیں گے اور گواہی کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے لئے بہت برا ہوگا بہت غلط ہوگا اس لئے گواہی کو اگر آپ پیسہ لے کر دیں گے تو اور زیادہ غلط ہوگا کسی لالچ میں گواہی دینا بہت بری بات ہے آپ گواہی دیں نیک نیتے کے ساتھ گواہی دیں سچائے کے ساتھ گواہی دیں اپنے دل کی آواز پر گواہی دیں کسی لالچ کے بارے میں کوئی گواہی نہ دیں ووٹ دینا بھی ایک گواہی ہے بہرحال ہماری آج کی خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ووٹ کٹوے سے بچیں یہ ووٹ کٹوے ہر حلقے میں ہیں اور انہیں سب جانتے ہیں کہ ان کا جیتنا تقریباً ناممکن ہے بہت مشکل ہے لیکن یہ گنگرج سے کام لیتے ہیں ہاتھ ہلائیں گے بہت شور مچائیں گے بہت ہاؤلہ مچائیں گے بہت پارٹو کی برائے کریں گے اور آپ سے ووٹ مانگیں گے آپ ان کو حکمت عملی سے ٹال دیں اور اپنی من پسند کا امید بار بنائیں اور ہم پھر دوبارہ پیر کریں گے کہ آپ ووٹ کٹووں سے بچیں سامین یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ اس کی قیمت ہے تین ہزار روپے جن صاحب کو درکار ہو وہ ہمارے نمبر چھانویں ستائیس ستر نوے چودہ پر رابطہ کر سکتے ہیں